مکہ منتری رمن سنگھ کے ساتھ پرمک سچپ امن سنگھ سہیت آلہ افسر رازدھانی سے بیٹ کر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دورست علاقوں میں لوگوں کی پریشانیوں کو سن رہے دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ دلدلہ گرام پنچائد کے سرجلہ گاؤں کے آویدن کردہ کی بات پر انہوں نے کہا کہ ایک مہینے یعنی تین پرورے تک ان کے گاؤں تک بجلی پہنچ جائے گی وہیں اندیکاری نے کہا کہ کیندے سرکار کے صبح کے یوزنہ کے تحت جوٹ 2008 تک جشپور کے بجلی پہنچ گاؤں تک بجلی پہنچا دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ گاؤں والوں کو نشل کا بجلی کا کنیکشن دیا جائے گا ساتھ ہی کائی گرام پنچائد کے ہاتھی پر بھاویدنے کی بات بھی مخے مندری رمان سنگھ پٹھائی جس کے لیے انہوں نے آشواسن دیا کہ جلد ہی اس تمسیہ فرمیدان کر لیا جائے گا اس کے علاوہ جشپور کے کھلگاؤں میں ہائی سکور کے انیان کی مانگ بھی تھی بھی جن درشن میں یہ ساری مانگیں رکھی گی اس پر سین نے کہا کہ اگر سر و شکشا بھیان کی ماں پڑنڈوں کو سکول پورا کرتے ہوں گے بیس سال کے وجہ ٹنون کے اونین کے لیے راشی کا پراؤتھان کیا جائے گا مدابے مخے مندری نے جشپور جلے کی آٹھ وکاس کھنڈوں جشپور، منورہ، کنکوری، دلدڑا، باگیچا، پتھل گاؤں، کانسابیل اور پرسا بہار کی الگ الگ پنچائدوں کے گراملوں سے باتشیت کر ان کی سمسطہیں سنگی اور موقع پر ہی ان کا نیدان ای جندرشن میں بکاس کھنڈوں کھنڈوں کھنڈے جشپور سے جنپت ادیکش شاردہ پراؤتھان منورہ میں راجی مہیلا آیوک کی سدسسے رائی مونی بھگت کنکوری میں ویدائی کے روحیت سائے دلدولہ میں راجی لگروہ بنوپا جسنگ کے ادیکش بھرت سائے باگیچا میں ویدائی کے راجشن مغت اور جنپت پنچائد اپادکش مکیش شرما پتل گھاؤں میں ویدائی کے شیپشن کر بے گرا کانسہ بیل میں جلہ پنچائد ادیکش گومتی سائے اور پرسہ بہار میں وہاں کے جنپت پنچائد ادیکش وید پرکاش موجود رہی ای جندرشن کے دوران مکیش سچیف بیویک دان پرمک سچیف امن سنگھ ایسی 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 ای کھیتان آر پی منڈال سبو سنگھ ستارت کومال پردیسی سمت کئی آلہ دکاری موجود تھے اب لوگوں کی سمجھتاؤں کا سمدھان چل دھو گا رمن سنگھ نے جندہ سے یہ بادہ کیا ہے اور جندہ بھی اس کارکم کے دہر اپنی اپنی سمجھتائیں لے کر پہنچ رہی ہیں چھتیس گھر سے آپ کی دانی کیلئے تو آئیے آپ کو سناتے ہیں سی ایم رمن سنگھ نے ایسی جندرشن کے ذریعے کیا کچھ کہا شروعات بہت اچھے طریقے سے ہوئے جندرشن کا جو کارکم لگاتار پچھلے برسوں سے میں کر رہا ہوں اب نئی تقنیق نئی یوگ اور نئے طریقے سے ای جندرشن کی شروعات آج ہم نے کیا ہے اور وہ بھی چھتیس گھر کے سب سے دورست جلے سے جسپور سے جسپور کے آٹھ الگ الگ بکاس کھنوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملنے کا اثر ملا اور وہاں کے سارے پرساشنی کا دھکاری یہاں بھی چیف سیکیٹری کے ساتھ ساتھ سارے بھری شدکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر گیارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک کنٹینیورس ان سے بات ہوتی رہی اور اپتیا کی روح سے کریو کریو ساڑھے تین سو تین سو لوگ سے آج ای جندرشن میں ملاقات ہوئے ان سب کا سبحشہ کا ندان ہوا سواہ ساہتہ سبوں کی محلہ ہیں بہت وہاں ایکٹیو ہے پریوان کے دوسری سے کیسے کام کر سکتے ہیں پنچائت کے ڈبری نرمان کی بہت زیادہ اس سکتہ لوگوں نے دکھائی تو زیادہ سے زیادہ اس شطر میں ڈبری کا نرمان ہو تاکہ فشریز کو وہاں پہ بڑھاوہ ہم کیسے دے سکتے ہیں کنیکٹیوٹی اور کوشل انین کیلئے بہت سارے ان کی مانگ آئے کوشل انین کیلئے جسپور نے ایک موڈل جلہ کے روپ میں اپنے آپ کو وکست کیا ہے ای جندرشن کا فائدہ یہ ہوا کہ چار سو کلومٹر دور کے چل کے ایک کانکریٹ روڈ کے لیے کوئی جسپور کے وقت یہ آتا ہے وہاں کا پنچائت کے پدیدی آتا ہے تو آج یہی سے بیٹھے بیٹھے ان کے بہت سارے روحوں کے سبسیاں کا سمدھان بھی ہوا ان کی موٹے موٹے جانکاری بھی لینے کا اثر ملا تو یہ نئی تقنیق کے انصار ہم اس کا پریوب کو شروع کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج بہت سفل اس کے شروعات ہوئی یہ جندرشن کے نام سے آگے جاری رہے تو یہاں رکھیں گے ایک چھوٹ سے بریک کے لیے جل لوٹیں گے آپ بنے رہیے سادنہ نیوز کے ساتھ